ہاں عید کی نماز آدھا کی گئی خوابتہ پردیس کے موجن پر سے ہے جہاں موجن پر میں عید کی نماز آدھا کی گئی ہے دو سال کے بعد کرونا کی وجہ سے تیوار نہیں بنا پائیتے اس باعید کا تیوار آنے کے لئے مسلموں کے چہرے پر خوشی دیکھ رہی ہے لوگوں میں اتصا ہے شبت چھے بیٹ کے پیس پر عیدگاہ پر نماز آدھا کی گئی ہے شبیل لوگوں نے صدرت کے ساتھ نماز آدھا کی ہے پرشاسن کی بھی اچھی بہوستہ رہی ہے پہیس صاحب سفائی کو لے کر بھی اٹھا کا اچھی دکھی ہے مرحبا 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 مبارک بات ہے عید کی سمام لوگوں کو ہم بہت مبارک بات دیتے ہیں اور خوشی میں سمام لوگ شریک ہوئے ہیں ہم بہت خوش ہیں آراج دو سال کے بعد تیوار عید کی نماز عیدگاہ کے اندر لوگوں نے پڑھی ہے بہت خوشی ہے لوگوں کے اندر سے چہرے میں خوشی ہے اسی وجہ سے ہم تمام لوگ خوش ہیں اور ملک عوام خوش ہے آج اور ہم امن بہت چارگی چاہتے ہیں امن و امن رہے گا ہم تمام لوگ امن چین کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں گے اور چیزوں میں ترقی کریں گے یہ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اچھے ترزکے زندگی گزارنے کی تحفیق دعا فرمائے اچھے ترزکے زندگی گزارنے کی تحفیق دعا فرمائے عدیٰ عید کا تیوار ہے اور بہت اچھے طریقے سے منانے کا اعدیش تھا الحمدللہ منایا گیا اور سب لوگوں کے چہرے پر مسکرہت اور خوشی ہے اور عیتیا تیوار ہمیشہ خوشی مسررت کا پیغام لے کر آتا ہے سب لوگوں نے رمضان المبارک کے پویتر مہینے میں وطن اور ملک کی ترقی کے لیے آج کے لیے بھی دعائیں مانگیں گے آج کے دن بھی دعائیں مانگیں گے اور ہمارا ملک کے ترقی کریں خوشحال رہے یہاں بسنے والا ہر آدمی صحیح رہے صحت مند رہے اور ہمارے پرساسن کا بھی میں اس مادم سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا انتظام دیا ہر آدمی کی زبان پر ہمارے سیو سٹی صاحب ہیں سٹی مجیسٹر ریٹ صاحب ہیں اور دوسرے ہمارے عدیقاری سب کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ہیں اور سب لوگ ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں انہوں نے بہت اچھا انتظام دیا ہم ان کے بہت بہت مشکل ہیں سب سے پہلے تو میں سب ہی جاریوں کو یہ دونوں پر پر عید اور دوسرے ہمارے برادرانے وطن کا جتے بار سب کو مبارک بات دیتا ہوں عید کی نماز سکرانے کی نماز ہوتی ہے اور دو سال بعد کرونا کی وجہ سے عید گاؤں میں نمازیں نہیں ہو سکی تھی بہت بڑی تعداد میں لوگ وقت سے بہت پہلے لوگ جو میں جمع ہوئے اور بہت امن طریقے سے نماز ہوئی اور لوگوں نے دیس کی سالمیت دیس کی ترقی کے لیے لوگوں کی صحت کے لیے شہر میں امن و آمان کے لیے ملک میں امن و آمان کے لیے دعائیں گئے اس کے لیے بھی دعائیں گئے کہ ہماری خان کا ہیں عباد کا ہیں محفوظ رہے ہیں اور سب ہی لوگ مل جل کر ہیں انسانیت کے لیے دعائیں گئے ہیں چہرے میں خوشی دیکھئے اس پر کیا گئے ہیں جی بہت خوشی ہے اور بہت طرح طریقے سے تیوار ہم لوگ منا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں میں عید کی اس موقع پر سب ہی لوگوں کو بہت 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 پتھائی دیتا ہوں عید جو ہے وہ میٹھی عید کہلاتی اور اس موقع پر آپ سے سوہات بنایا رکھتے ہیں لوگ میں بہت دل کے گہرائیوں سے سب ہی نگربادسیوں کو بہت 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 جاتا ہوں اس عید پر کیا کچھ خاص ہوتا ہے عید پر خاص یہ دیکھ جو تیس دن کے روزے ہوتے ہیں یہ انام ہے ان روزہداروں کے لیے یہ انام ہے عید کا پر اور اس میں لوگ شکرانے کے نماز پڑھتے ہیں عیدگاہوں میں جا کے عیدگاہوں پڑھنے کھنے مہدان پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے عیدگاہوں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کسی مجبوریاں ہوتی ہیں تو لوگ مسجدوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ دو سال بعد کووڈ کے بعد یہ موقع ملا ہے اور ہم لوگ کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کم سے کم ہم کٹھا ہوکے آج مہو نگربادسیو ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے جو سلجیس دے یا پرشاشر نے بھی کیا کہیں گے اس میں سب سے پہلا بہت شکریہ یہاں کے مذہب دان کا کہ انہوں نے ہم لوگ کی بات کو سمجھا جو ایڈمیسٹیشن بتانا چاہ رہا تھا کہ جو آئین ہے اس کے مطابق چیزیں رسمت آئے گی ہو اور مذہب دانے اس کا پورا پالن کیا اس کے لیے بہت شکریہ جا رہا ہے اور سبھی کو عید کی بہت سکتامنا ہے کہ سبھی لوگ بہتر طریقے سے عید منائی گئی ہے اور عید گاہ میں نماز پڑے گئے اسی طرح ہے وہ آج پورا دن بھر بھی خوشیاں منائیں گے سبھی کو بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو عید کی سب کو مبارک باد بہت 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 اور بہت 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 مبارک باد اور ساری ویوستہ درست رہی اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارا یہ کرتب میں ہم کو ڈیوٹی کرنا تھا کہ کوئی بھی تیوار سبسل سمپن کرائے جائے اور ایسا ہی دو سال بعد سامانےی روپ تو صحیح ف RPM کرونا کی بات تھا جنتہ کا بہت بڑی شہیوگ رہا freq سب کو بہت دوز مبارک بارک śn بنجاز جیسے ہمیشہ ڈیوٹی لگاتے ہیں ہم ان سے سمباد کر کے بار بار بیچ میں ملے ہوں گے ان سے بات کیا میٹنگ کیا جہاں آوشک ڈیوٹیاں تھی وہاں ڈیوٹی لگائی گئی تھی سب لوگ اپنی ڈیوٹی پر مستعد رہے اور نماز کو سکسل سمپن نہ کرائے گا